بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آبد اگریکلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید گنتم کے ریٹس ایک بار پھر سے جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو چکے ہیں کل کی طرح آج بھی جو ہے وہ تقریباً دس سے بیس روپیکہ جو ہے وہ آج مزید کمی آئی ہے آج میہ چنوکولا منڈی کے اندر چالیش کلو ایک من کتنے کے اندر فروغت ہوئی آج کیسے ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو دوست چینل پر نئی ہیں ہم سے گزارش شیئر چینل کو سبسکرائب کرلیں اور ساتھ دیگئی بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ذرا سے انطلق تمام تر معلومات مل سکے دوستو اگر بات کی جائے گندم کے حوالے سے تو گندم جو ہے وہ منڈیوں کے اندر آ رہی ہے پہلے کی نسبت اب منڈی کے اندر گندم جو ہے وہ کافی زیادہ آ رہی ہے لیکن خریدار جو ہے وہ آگے سے بلکل بھی نہیں ہے یا تو یہ گندم پاسکو کو دے دی جاتے ہیں یا پھر جو لوگ اس کو سٹاک کے حوالے سے لینا چاہتے ہیں سٹاک یہ جو ہیں وہ مارکیٹ سے لے رہے ہیں دوسری جانب یہ بھی خبریں ہیں کہ روس سے اور یوکرائن سے جو ہے وہ گندم ایمپورٹ کی جا رہی ہے اگر وہ گندم پاکستان کے اندر آ جاتی ہے اور اس کی جو مقدار ہے وہ ہزاروں میٹرک ٹین ہیں اگر لاکھوں میٹرک ٹین ہیں بلکہ اگر یہ پاکستان کے اندر آ جاتی ہے تو ریٹس جو ہیں وہ کافی زیادہ ڈاؤن ہونے کے چانسز ہیں باقی جو میرے خیال کے مطابق اگر گندم باہر سے آ بھی جاتی ہے تو بھی جو اس کے ریٹ ہیں وہ تقریباً اس کے کنٹرول ریٹ تین ہزار نو سر پی تک فروخت ہوگی یہ ہوگا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اضافہ جن لوگوں نے سٹاک کی ہوئی ہے سٹاکیوں کو اس کے اندر جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا باقی یہ اپنے کنٹرول ریٹ پر ہی فروخت ہو سکتی ہے باقی بہت سارے جو دوست ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مزید دو مہینے کے اندر اس کے جو ریٹس ہیں وہ چھے ہزار روپے تک بھی جا سکتے ہیں باقی یہ جو ہوتا ہے اس کا کوئی منڈیوں کے کوئی کنفرم جو ہے وہ بات نہیں کہی جا سکتی جو ذرائع سے پتا چلتا ہے وہ ہی جو ہے وہ اس کے اندر تقریباً جو ہے وہ حقیقت ہوتی ہے باقی روزانہ کی اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیے اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ